بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو وزیراعظم رمضان ارلی پیکج پروگرام کا بقیادہ آغاز کر دیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے جارم سے ساڑھے بارہ ارب روپے کے رقم یوٹیلٹ سٹور کارپروشن کو فراہم کی گئی ہے تاکہ غریب عوام کو مزدور لوگوں کو سستہ راشن فراہم کیا جا سکے دوستو یوٹیلٹ سٹور کے کسی بھی فرنچائز کے پر جا کے آپ دس کلو آٹے کا تھیلہ چھین سو اٹھالیس روپے کا لے سکتے ہیں چینی آپ کو ایک سنو روپے فی کلو ملے گی گئی آپ کو تین سو پہنتیس روپے فی کلو مہیا کیا جائے گا دوستو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جب بھی آپ کسی بھی یوٹیلٹ سٹور کارپروشن کے فرنچائز کے اوپر سستہ راشن خریدنے کے لیے جاتی ہیں تو بہت سے لوگ ایسی ہیں جن کو واپس بے دیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ خریداری نہیں کر سکتے آپ رمضان رلیف پیکج پروگرام کے لیے اہل نہیں ہیں تو اس وڈیو کے اندر دوستو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ گیر بیٹھے صرف پانچ منٹ کے اندر اندر چیک کر سکتے ہیں آپ نے شناختی کار نمبر کے ذریعے کہ آپ رمضان رلیف پیکج پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ اس وڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے شناختی کار نمبر کے ذریعے کیسے چیک کرنا ہے کہ آپ یوٹیلٹ سٹور کارپروشن کی کسی بھی فرنچائز کے اوپر جا کے سستہ راشن خرید سکتے ہیں یا نہیں اس کے لیے دوستو آپ نے یوٹیلٹ سٹور کارپروشن کی اوفیشل ویب سیٹ کے اوپر آ جانا ہے یہ ان کی اوفیشل ویب سیٹ ہے یہاں آنے کے بعد اوپر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سب سےٹی الیجیبلٹی تو جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو نیچے آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے چیک الیجیبلٹی فار رمضان تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے دوستو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ آپ نے اپنا شناختی کار نمبر لکھنا ہے جو بھی آپ کا شناختی کار نمبر ہے آپ یہاں پہ ان کو فراہم کریں گے نیچے ریزلٹ شو ہو جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں اہل ہیں ٹھیکے اب میں اپنا شنختی کار نمبر لکھتا ہوں اور اس کو چیک کرتا ہوں دیکھیں دوستو میں نے اپنا شنختی کار نمبر لکھ دیا ہے اور اس کے بعد چیک الیجیبیلٹی کو پر میں نے کلک کیا ہے اب یہاں پہ نیچے دیکھیں تو مجھے یہاں پہ ایک پیغام دیا گیا ہے میرا ریکارڈ ان کے پاس موجود نہیں ہے لہٰذا میں کسی بھی یوٹیلٹی سٹور کار پروشن کی فرنچیز کے اوپر جا کے سستہ راشم جا ہے پرچیز نہیں کر سکتا اس طریقے کے ساتھ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ ریجسٹریشن پیغام انہوں نے دیا ہے غیر ریجسٹر سارفین ریجسٹریشن کے لیے بی آئی ایس پی کے قریب ترین تحصیلی مراقع سے رجوع کریں یا مخصوص یوٹیلٹی سٹور پر قائم بی آئی ایس پی ریجسٹریشن کاؤنٹر پر جائیں اب یہاں پہ دوستو دو چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے یوٹیلٹی سٹور کار پروشن کو جو ساڑھے بارہ عرب روپے کے رقم مہیا کی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کے جانب سے تاکہ جو غریب عوام ہیں مزدود لوگ ہیں ان کو سستہ راشن فرام کیا جا سکے دوستو یوٹیلٹی سٹور کار پروشن دو قسم کے لوگوں کو سستہ راشن فرام کر رہا ہے نمبر ایک پہ ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جن کا ریکارڈ بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام میں موجود ہے یعنی اگر آپ کا بے نظیر کا کارڈ بنا ہوا ہے یا پھر آپ کو امداد ملتی رہتی ہے شناختی کارڈ کے اوپر بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام سے تو پھر آپ اپنے قریبی کسی بھی جوٹیلٹی سٹور کار پروشن کے فرنچائز کے اوپر جا کے سستہ راشن جو ہے پرچیز کر سکتے ہیں اور یہاں جب آپ اپنے شناختی کار نمبر لے کے چیک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر ریزلٹ میں شو ہوگا کہ آپ اپنے قریبی جوٹیلٹی سٹور کی فرنچائز کے اوپر جا کے خریداری کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر ایسے تمام لوگ جن کا ریکارڈ احساس کفالت پروگرام میں موجود ہے آپ بھی کسی بھی جوٹیلٹی سٹور کار پروشن کی فرنچائز کے اوپر جا کے سستہ راشن جو ہے اوپرچیز کر سکتے ہیں آپ بھی نگہبان رمضان پیکش پروگرام کے لئے اہل ہیں تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو کہ سستہ راشن پروشن کر سکتی ہیں یوٹیلٹی سٹور کی کسی بھی فرنچائز کے اوپر جا کے اب دوسرے یہاں پہ ایک چیز تو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کا ریکارڈ بینظیر انکم سپورٹس پروگرام میں موجود نہیں ہے اور احساس کفالت پروگرام میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ سستہ راشن پروشن نہیں کر سکتے یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اب دوسرے میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا سستہ راشن جو ہے وہ آپ کو مل رہا ہے یوٹیلٹی سٹور کی فرنچائز کے اوپر تو وزیراعظم رمضان لی پیکش پروگرام کے تحت جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دس کلو آٹے کا تھیلہ جو ہے چھن سو اٹالیس روپے کا آپ کو ملے گا ایک سو نو روپے فیکلو چینی آپ کو ملے گی گی تین سو روپے انتریس روپے آپ کو فیکلو مہیا کیا جائے گا اس کے بعد دوسرے یہاں پہ بتا گیا ہے اگر آپ چھے پرچیز کریں گے تو سو روپے آپ کو اس میں ڈسکونڈ ملے گا دالوں کے اوپر پچیس روپے چاول کے اوپر بھی آپ کو پچیس روپے ڈسکونڈ ملے گا اس کے علاوہ جی اگر آپ دودھ کا ڈبا پرچیز کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو تیس روپے کا ڈسکونڈ فرام کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ بیسن پرچیز کرتے ہیں تو پچیس روپے کا ڈسکونڈ آپ کو ملے گا اگر آپ کو کینگو ایل پرچیز کرتے ہیں تو پچیس روپے کا ڈسکونڈ آپ کو ملے گا خجور کو اوپر پچیس روپے کا مشروبات کو اوپر بھی تیس روپے کا اور سفید چننگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پچیس روپے کا آپ کو ڈسکونڈ فرام کیا جائے گا تو یہ وہ سہاری تفصیلات ہے جو اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں